اگر اس طرح سے سینہ کو مجبوطی پردان کی جاتی ہے تو اس کا اثر سامرک شکتی بڑھانے کے طور پر اندوستان کے اسے دیکھا جائے گا اور آج کا دن اتحاسک اس لیے ہے کیونکہ آج بھارت پاکستان بارڈر سے چالیس کلومیٹر دور ہائیوے پر بنی پہلی ہوای پٹی کا اودگارٹن کیا گیا ہے جالور بارڈ میر زلو کی سیما پر گاندھاو بھاکا سیکشن پر یہ ہوای پٹی بنائی گئی ہے رکشمانتری راجنا سنگھ اور تھوڑک پڑیوان منتری نیتین گھڑکری نے اس ہوای پٹی کا اودگارٹن کیا کیندرے جلشکتی منتری کا جندر سنگھ بھی ان کے ساتھ مہتود رہے سیڈیس ویپن راوت سمی سینہ کے کئی بڑے ادھیکاری بھی کاریکٹر میں شابل ہوئے اس موقع پر نیتین گھڑکری نے کہا کہ وائیو سینہ اگر جالور میں ائر بیس بناتی ہے تو وہ سہیو کریں گے انہوں نے سیڈیس ویپن راوت اور ایئر چیپ مارشل سے بھی گزارس کی کہ یہ کہا کہ 350 کلومیٹر علاقے میں وائیو سینہ سٹیشن نہیں ہے اس کے بارے میں ویچار کریں رکشمانتری راجنا سنگھ نے کہا کہ دیش کو آرمی، نیوی اور ایئر فورس پر پورا بھروسہ ہے دیش میں بھی جگہوں پاری مجلسی لینڈنگ کے انتظام کر لئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار نے 52 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جگہوں پاری مجلسی لینڈنگ کے انتظام کریں کوبید کے باوجود جبکہ سارا ہندوستان کچھ سمیے کے لئے رک گیا تھا چارے کامکارٹ تھپ پڑ گئے تھے ان پرتکول پرشتیوں میں بھی انڈس باہ کے اندر سے تیار کرنا اس کے لئے جتنے بھی پرشمسہ کی جائے چچم جوا کم ہے اس کے ساتھ ہی آپ اپنی سپیچ میں بتلا رہے تھے کہ تین ہیلی پیٹس بھی بغل میں آپ نے تیار کرائے ہیں کندنپورا سنگھانیاں اور یہ بکھا شر اور یہ ہے ایبرجنسی لینڈنگ فیل اور تین ہیلی پیٹس جو تیار ہوئے ہیں میں شمکتا ہوں کہ یودھ کے سمیے ہی نہیں بلکہ یہ پراکرتک آپنا یہی آتی ہے اور عام لوگوں کو راحت پہنچانی کی آوستتا ہوتی ہے تب بھی یہ ایئر سٹرپ اور یہ ہیلی پیٹس بہت ہی مہتفل بھونکہ کا ڈروا کرتے ہیں اور اس بار تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہماری انڈین فورس ہماری آرمی ہماری نیوی کوبیٹ کی سنکٹ کی گھڑی میں کس پرکار سے انہوں نے اپنی بھونکہ کا ڈروا کیا ہے کہ اب بھارت میں رہنے والے لوگوں کے لئے ہی چاہے وہ دوا ہو چاہے آتیوں کو یہاں سے لے کر وہاں لے جانا لے آنا یہ سب پارا کرنا ساتھی آکسیجن گیس کی سپلائی کو انشور کرنا دنیا کے دوسرے دیشوں میں جو ہمارے بھارتواشی بسے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کو آنا چاہتے تھے ان کو لے آنا یہ سب بہت ہی مہتفل بھونکہ کا نربہ ہماری انڈین فورس ہماری آرمی اور ہمارے نیوی نے یہ کیا دوسرا ریکارم میں راجستان اور گزرات کی بھومی پر کیا ہے کی ممبئی اور دلی کے بیچ میں ہم لوگ ایکسپریس ہائیوے بنا رہے جس کا ساتھ پیسٹ تک کے کام پورا ہوا ہے اور بڑوزہ کے پاس فور لین پیو شلڈر سیبن کانکریٹ کا روڑ دھائی کلومیٹر کا ہم نے چوویس گھنٹے میں پورا کر کے کانکریٹ روڑ اس کا بھی ورڈ ریکارڈ ہوا ہے اور راجنہ جی ہم دلی ممبئی ہائیوے پر اسے باویس گرین ہائیوے بنا رہے ہیں اب دلی کے میرے کا گاٹن بھی پندرہ دیس دن میں کریں گے آپ انومتی دیں گے تو آپ کو ہی لے کے جائیں گے جو چار گھنٹے لگتے تھے وہ پیتالیس منٹ میں ہو رہا ہے دلی سے ڈیڑھا ڈون دو گھنٹے میں کریں گے دلی سے حریدوار دو گھنٹے میں کریں گے اور دلی سے جائپور بھی دو گھنٹے میں کریں گے اور بینگلور سے چینے بھی دو گھنٹے میں پہنچا دیں گے گھنٹے میں پہنچا دیں گے